اسلام علیکم فرینڈ کیسے ہیں آپ سب امید کرتا ہوں خیریہ سے ہوں گے میں بھی ٹھیک ہوں ویلکم بیک ٹو مائی چینل تو فرینڈ آج بات کرنے والے ہم جو کتر ایرویس پر جابس آئی ہیں ڈرائیور کے لحاظ سے اس کے اوپر کون کون اپلائی کر سکتے ہیں اور اس کے اوپر کیسے ہم اپلائی کر سکتے ہیں ویڈیو میں آگے جا کے میں آپ کو بتاؤں گا کہ اپنے لیپ ٹاپ پر کہ آپ کیسے اس کے اوپر اپلائی کر سکتے ہیں اور اس کا لنک میں اپنے ویڈیو کے ڈسکریپشن میں دوں گا اس کے اوپر جا کر بھی آپ اس کے اوپر اپلائی کر سکتے ہیں اور اس کے لیے آپ کو سی وی کیسے بنانی ہے سی وی آپ کے پاس ایک ہونی چاہیے جس کے اندر آپ کا پاسپورٹ مینشن ہونا چاہیے موبائل نمبر بھی ہونا چاہیے اور آپ کے ایک چھوٹے سی پیچر لگی ہونی چاہیے جو پاسپورٹ سائز کی ہوتی ہے اور سیکنڈ آپ کے اس کے اندر جو ای میل آئی ڈی ڈالیں گے آپ وہ ہونی چاہیے جو آپ یوز کرتے ہیں یا اس کو ڈیلی چیک ان میلنس کرتے ہیں جس کا وہ آپ کے پاس ای میل آئی ڈی ہونی چاہیے جو کوئی مطلب اگر آپ سے کمپنی کونٹیکٹ کرنا چاہتی ہے تو ای میل کے طرح اس کے آپ کو رابطہ کرتی ہے تو سیکنڈ جو بات ہے کہ اس کے لیے آپ کالیفیکیشن کتنی ہونی چاہیے کالیفیکیشن انٹر ہے اگر اپنے ٹین کلاس پاس کی ہوئی ہیں یا ٹولم کلاس پاس کی ہوئی ہیں تو اس کے لیے آپ اپلائی کر سکتے ہیں اور سیکنڈ جو اس کے لیے جو میل چیز ہے وہ آپ کے پاس ایکسپیرئینس ہے آپ کے پاس ڈرائیونگ کا ایکسپیرئینس ہونا چاہیے اور جو لیسنس ہے اگر آپ انڈیا سے ہیں پاکستان سے نیپال سے یا بنگلہ دیس سے اپلائی کر لیں تو آپ کے پاس اپنے ہوم کنٹری کا لائٹ وہیکل لیسنس ہونا لازمی ہے کیونکہ اس کو آپ نے اپلوڈ کرنا ہے اور اس کے لئے آپ کے پاس پاسپورٹ ہونا ضروری ہے کیونکہ اس کو بھی آپ نے اس کی اپنے سکین کر کے کوپی وہ بھی اٹیچ کرنی ہے سیوی بھی اپلوڈ کرنی ہے اپنی اور اس کے بعد اپنے جو ڈرائیوی لیسنس ہے اس کو بھی اپلوڈ کرنا ہے سکین کر کے تو یہ طریقہ ہے تو میں جا کے آگے آپ کو ویڈیو میں دکھا دیتا ہوں کیسے اس کے اوپر آپ نے اپلوڈ کرنا ہے اور اس کے لئے کون کون سے دوست اپلوڈ کر سکتے ہیں کیونکہ انہوں نے فل ڈیٹیل کے ساتھ اس نیچے لنک میں جو ڈسکرپشن دیا ہے اس کے اندر انہوں نے فل ڈیٹیل کے ساتھ جو انفرمیشن نے دی ہوئی ہے کہ کون کون اس کے لئے اپلوڈ کر سکتا ہے اور اس کے لئے کیا کالیفیکیشن ہے ایکسپیرینس کتنا ہے اور کیسے وہ اپلوڈ کریں گے تو چلے فرینڈ چلتے ہیں اپنی ویڈیو کی طرف اسلام علیکم فرینڈ ویلکم بیک ٹو مائی چینل کیسے آپ سب امید کرتا ہوں خیریہ سے ہوں گے میں بھی ٹھیک ہوں شکر اللہ کا تو فرینڈ آج کی جو ویڈیو ہے وہ ہے قطر ایرویز میں جوبز کون سے آئی ہوئی ہیں اور کیسے اس کے اوپر آپ اپلائی کر سکتے ہیں اور اس کے کون کون سی ویکن سی تو یہ آپ کو میں جو ویب سائٹ پر دکھا رہا ہوں آل لائن ہی ہے یہ قطر ایرویز کیرز لاغ ان کریں گے آپ تو اس کے اوپر گوگل کے اوپر ریسرچ کرنے سے یہ آپ کے پاس ایسا ویو آئے گا اس کے اوپر آپ نے دیکھنا ہے کارگو ٹرانسپورٹ ڈریور اس کے اوپر ڈریور کی ویکنسی آئی ہوئی ہے اور اس کے اوپر آپ اپلائی کر سکتے ہیں اور اس کو اپلائی آپ نے کیسے کرنا ہے اس کی لاسٹ ڈیڑ بھی آپ نے چیک کر لینی ہے اور اس کے لیے کیا کالیفیکیشن چاہیے لیسنس کون سا چاہیے آپ کو وہ فل ڈیٹیل میں آپ کو بتا دیتا ہوں تو آپ اس کے اوپر اپلائی کریں گے یہ جو سیکنڈ ہے کہ کارگو ٹرانسپورٹ ڈریور کے اوپر تو اس طرح کا ویو آ جائے گا آپ کے پاس اور یہ پہلے آپ نے اپلائی پر کلک نہیں کرنا پہلے اس کو فل ڈیٹیل کے ساتھ آپ نے پڑھ لینا ہے کہ آپ اس کے لیے لیجی پل ہیں کہ نہیں ہیں تو یہ دیکھ لیں آپ اس کی جو انہوں نے ریکائرمنٹ ہے وہ دی ہوئی ہے فل اس کے اوپر جس کے لیے کالیفیکیشن آپ کو کیا چاہیے اور کالیفیکیشن انہوں نے مانگی ہے کہ آپ کے اگر ہائی سکول ہے کالیفیکیشن ہے تو آپ اپلائی کر سکتے ہیں اور مینیمائز ٹو ائر کا ایکسپیرینس ہونا چاہیے آپ کو ڈریوری میں اور اگر آپ کے پاس کوئی ائرپورٹ کا ایکسپیرینس ہے تو وہ ویل ان گوڈ ہے اس کے لیے تو بہت اچھا ہے اور آپ کے پاس ہوم کنٹری ویہیکل لیسنس ہونا چاہیے لائٹ ویہیکل لیسنس جو ہوتا ہے اگر آپ پاکستان سے پلائی کر رہے ہیں انڈیا سے پلائی کر رہے ہیں نیپال سے یا سری لینکا سے تو آپ کے پاس لائٹ ویہیکل لیسنس ہونا ضروری ہے اگر گولف کنٹری میں کوئی رہتے ہیں تو ان کے پاس ہے اور ہے پڑا تو وہ اور بھی اچھی بات ہے تو اس طرح اگر آپ اس کو اپلائی جو لکھا ہوا ہے اس کے اوپر کلک کریں گے اور یہ ہم دیکھیں گے یہ لنک مانگ رہا ہے کہ آپ نے کدھر سے اپلائی کرنا ہے تو ہم کتر ایرویس کیئر کے اپلائی کریں گے تو اس کے اوپر اپلائی کرنے کے بعد آپ کے پاس یہ ویو آ جائے گا کارگو ٹرانسپورٹ ڈرائیوار کتر ایرویس تو اس کے اوپر آپ کنٹی تری تکر اپلائی کر سکتے ہیں تو ادھر پھر اس نے ڈیٹیل دی ہوئی ہے اور آپ کا جاپ روز کیا ہوں گے اس میں آپ نے کیا کیا جاپ کرنی ہے کوالیفیکیشن تو آپ کو بتا دیا ہے اور انہوں نے فل جو ڈیٹیل دی ہوئی ہے اس کے لئے آپ نے اور یہ نیچے آپ جائیں گے تو فل اپلائی نو آ جائے گا اس کے اوپر آپ نے کلک کرنا ہے تو یہ دیکھیں اس کے لئے پریویسی اور یہ مانگے گا اس کو آپ نے ایکسپٹ کر لینا ہے تو اس طرح کا منیو آپ کے پاس آ جائے گا فرسٹ آپ نے یہ پرسنل ڈیٹیلز ہے اس کے بعد آپ کا ایکسپیرنیس ایڈوکیشن ہے اور سیوی بھی آپ نے اپلوڈ کرنی ہے تو سیوی آپ نے ایسے اپلوڈ کرنی ہے جس میں آپ کا پاسپورٹ نمبر ہو ایمیل آئی ڈی بھی ہو موبائل نمبر بھی ہو جس سے آپ کے کونٹیکٹ کیا جا سکے ہوم کنٹری کا اور سیوی کے اوپر آپ کے ہونا چاہیے ایمیل آئی ڈی جس کے اوپر آپ یہ کونٹیکٹ کریں گے تو آپ نے اس کو لاسٹ دکھر کمپلیٹ کرنا ہے اپلوڈڈ دکھر اور اس کے بعد سیوی کے اوپر آپ نے کمپلیٹ اس کے اوپر سبمیٹ کرنی ہے اور یہ پرسنل ڈیٹیل ہیں اس کو آپ نے فل اپ کرنے ہیں اور یہ دیکھیں آپ کو میں کر کے بھی دکھا دیتا ہوں آپ نے فرسٹ نیم ڈالنے ہیں فرسٹ نیم آپ کا کیا ہے لاسٹ نیم کیا ہے میڈل نیم لاسٹ نیم آپ آپ کون سی کنٹری سے اپلائی کر رہے ہیں انڈیا سے کر رہے ہیں پاکستان سے کر رہے ہیں نیپال سے یا بنگلہ دیش کسی بھی کنٹری سے آپ اپلائی کر رہے ہیں تو اس کنٹری کا آپ نے کدھر نام دینا ہے چلیں ہم پاکستان ہے پاکستان دے دیتے ہیں آپ کے پاس نیشنیلٹی کون سی ہے نیشنیلٹی آپ نے بتانی ہے بنگلہ دیش ہے تو بنگلہ دیش کی دینی ہے اور کنٹری کوڈ آپ کا کیا ہے آپ انڈیا سے ہیں تو انڈیا کا دیں گے نیپال سے ہیں تو نیپال کا بنگلہ دیش سے ہیں تو بنگلہ دیش کا دیں گے اس کے بعد آپ کا یہ موبائل نمبر مانگے گا اور اس کے بعد ایمیل آئی ڈی مانگے گا آپ سے ایمیل آئی ڈی دینی ہے تو اس کے بعد آپ کو اسے وہ پوچھے گا کہ آپ پہلے کتر ایرویز میں کام تو نہیں کرتے یا امپلائی تو نہیں ہے تو اس کا جواب آپ نے یس اور نو میں دینا ہے پہلے نہیں کام کیا تو نو میں دینا ہے آپ نے تو وہ پوچھے گا کہ آپ کا جاننے والا یا کتر ایرویز میں کام تو نہیں کرتا ہے تو اس کے بھی آپ نے موسٹلی نو ہی ہوتا ہے اور یہ آپ اگر دیکھیں اس کو ویب سائٹ سے آپ نے لنک لیا ہے اور یہ بھی آپ دیکھیں کترے رویس سے آپ نے اس کو سیلکٹ کیا ہے تو اس کے بعد آپ اس کی سیوی اپلوڈ کریں گے اور اس کے بعد اگر آپ کی اپلوڈ ہو جاتی ہے ڈاکومنٹس کمپلیٹ تو اس کا آپ کے پاس پروسیجر ہوگا اور ایک ایمیل آئے گی کہ آپ کے ہم نے ڈاکومنٹس کمپلیٹ رسیو کر لیے تو وہ ویدن آپ کو ٹین ڈیز یا ون منت کے اندر اندر آپ کے ڈاکومنٹس چیک کر کے کہ آپ اس جوب کے لیے الیجیبل ہیں کے نہیں ہیں اس کے بعد آپ کو میل کریں گے آپ کا آن لین انٹرویو ہوگا تو اس کے بعد جو پروسیجر ہے وہ کمپنی آپ کا میل کے ثروہ آپ سے کونٹیکٹ میں رہے گی اس کے لیے آپ کو ویزا بھی فری ہوگا ٹکٹ بھی فری ہوگی اگر آپ سیلیکٹ ہو جاتے ہیں تو اس ریزن میں تو انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں اپنے دوستوں سے لازمی شیئر کریں اور انہیں بھی بولیں کہ اپلائی کریں کیونکہ اپلائی کرنے کے لیے تو کوئی چارجز نہیں ہے اپنے دوستوں سے اور اپنے فیملی ریلجیو سے لازمی شیئر کریں اوکے تھنک یو اللہ حافظ